پاکستان تحریک انصاف نے آج ٹیکنکل اگر ہم دارے تو آگے بڑھ کے تحت چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کے خلاف جو ہے سپریم جیڈیشنل کانسل سے رجوع کر لیا ہے تحریک انصاف کے سیکرٹی جنرل عمر عیوب نے بیرسر علی زفر کے ذریعے شکایت دائر کی چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کے خلاف مس کنڈکٹ پر انکوائری کی جائے الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا گیا الیکشن کمیشن قانون کے مطابق نتائج جاری کرنے میں بھی ناکام رہا الیکشن کمیشن نے پری پول دھانلی پر بھی آنکھیں بند کی رکھی پی ٹی آئی ارکان کی پریس کانفرنس میں وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں ہمارے امیدواروں سے کاغذاتیں نامزدگی چھینے گئے کارکنان کو اغواہ کیا گیا پی ٹی آئی کی کوریج پر پابندی آئی دوئی الیکشن کمیشن نے کوئی کاروائی نہیں کی میڈیا اور پولنگ ایجنٹس کو فارم فورٹی فائف کی فراہمی بھی بروقت نہیں کی گئی پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی ریٹرنگ افسران کو سیاسی بنیادوں پر تائینات کیا گیا الیکشن کمیشن نے نہ صرف پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا بلکہ مخصوص نشستے بھی چھین لی الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف عدالتوں میں باقاعدہ فریق بنا ہوا ہے دوسر طرف ہمیں دیکھا آج حکومتی وزیر مصابدک ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اختتامی نوٹ میں انہوں نے دوبارہ تحریک انصاف کو یہ دعوت دے دی کہ وہ آ کر بات کریں ان سارے معاملات پر بات کریں گے شویب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قائم اکام سیکٹری اطلاد ہیں پاکسان تحریک انصاف کے بہت شکریہ شویب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور بہت سارے معاملات ہیں نیوٹرل ہو جائیں آرمی چیف یہ سارے بات بھی تحریک انصاف کی طرف سے پلات فارم سے ہو رہی لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف جو آپ یہ جیوڈیشل کمیشن سے اس وقت جوڈیشل کانسل سے آپ رجوع کر رہے ہیں اس وقت کیوں یہ تو مطلب پہلے کیوں نہیں کیا میں یہ جاننا چاہتے ہیں بکاوز الیکشن میں جب اس دوران ہو رہا تھا تو بار بار آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے تو پہلے قانونی کروائی کیوں نہیں کیا اور اب کیوں کر رہے ہیں ایک ہے ایوڈنسز ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ایوڈنسز ون بائی ون ٹو، ٹری، فور، فائیو جب ساری اکھٹی ہو جائیں تو میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد ہو جانا چاہیے تھا بلکہ الیکشن سے پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا اب میں مثلا یہ ساری باتیں آپ کے پاس آ چکی ہیں میں آپ کو صرف اپنے ایک کیس کی مثال دیتا ہوں ان کی بیمانی، ڈس آنیسٹی اور کرمینل ایکٹ کی ایک مثال دیتا ہوں نو تاریخ کو آر او نے فارم فٹی سیہ من جاری کیا یہ الگ بات ہے ایک نو کا ہے، ایک دس کا ہے، ایک بارہ کا ہے نو فروی، نو فروی، دس فروی، بارہ فروی تینوں موجود ہیں آج بھی کوئی پتہ نہیں ہے اس میں سے اس لیے کون سا ہے میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن گیارہ تاریخ کو سٹے دیتا ہے کہ کنسولیڈیشن پروسیز پوسٹ پونڈ یعنی ووٹوں کی گلتی روک دی جائے جو فارم فارٹی ایٹ بننا تھا، فارٹی نائن بننا تھا آر او کے پاس جاتا ہوں آر او نے کہا کہ چونکہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آ گیا ہے اس لیے ہم نے پروسیس روک دیا ہے پوسٹ پونڈ کین یو امیجن گیارہ کو ہی الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور جب میں ہائی کورٹ میں گیا ٹیپنل میں گیا باغم باغ نوٹیفکیشن کو سسپینڈ کر آیا اور الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھیج دیا گیا انہوں نے بیک ڈیٹڈ بارہ تاریخ کا فارم فارٹی ایٹھ فارٹی نائن جاری کر دیا یعنی ووٹیوں کی گنتی ہوئی ہے بارہ کو بقول ان کے جو آفیشن ریکار ہے اور نوٹیفکیشن ہے کیارہ کو اور الیکشن کمیشن کا اپنا سٹی آرڈر موجود تھا اور آر او کا اپنا سٹی آرڈر موجود تھا اس کے بعد وجود یہ کر لیا یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں یہ تو اس وقت آپ نے نہیں کیا الیکشن سے پہلے نہیں کیا الیکشن کے بعد نہیں کیا کرائم تو ختم نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن سیاسی ٹائمنگ ہے سیاسی ٹائمنگ کی وجہ سے سیاسی ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے ہم کوئی ایک پھٹے میں پھسے ہوئے ہیں مجھے ایک بات آئیں عمران خان کے مقدمے پی ٹی آئی کے مقدمے لوگوں کے مقدمے میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سات دہشتگردی کے ایف آرہے ہیں میرے خلاف ڈکیتی اقدام قتل بڑے خطرناک ہے آپ خطرناک ہے سب سے بڑا دہشتگرد الیکشن کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد ایک لاکھ پانچزار ووڈ میں نے لیے فارم وٹی فائی میں نے پاس موجود ہے یہ میری کانسٹیچونسی ہے کسی ایک پولنگ سٹیشن یا کسی ایک یونین کانسل کو اپنے آپ ریپورٹر سے پوچھو آ لیں آج بھی چلے جائیں کون جیتا ہے آپ کو سارا ریزلٹ مل جائے گا ان کٹ پتلیوں کو جس طرح مسلط کیا گیا دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جرائن کی آماجگاہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان رات چار بجے تک دو بجے تین بجے تک جب ریزلٹ روک دیا گیا بارہ ایک بجے کے بعد اس سے پہلے یا اس کے بعد تک سارا ریکارڈ موجود ہے ہمارا ریزلٹ پر موجود ہے باکیوں کا ریزلٹ موجود ہے وہی فارم پٹی فائیو تھے نا جو آب تک پہنچائے گے الیکشن کمیشنہ پر پہنچائے وہ سارے اب جکم بدل گئے جوڈیشن کمیشن میں اس وقت شاید آپ کو سنوائی ہونے کا زیادہ امکان آتے ہیں اس لئے آپ نے اس وقت اپلائے کے نا شاید اس سے پہلے اس سے پہلے اشارے نہیں تھے اس سے پہلے ایسا امکان نہیں تھا اب آپ کو امکان نظر آ رہا ہے جوڈیشن کمیشن میں جائے گا نہیں ہم لٹیگیشن کے لیے ایک ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے ہم مستقل بنیادوں پر اس بارے میں ہم کہتے آئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جائیں گے لیکن جو کچھ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے ابھی لاسٹ جو ججمنٹ آئی ہے یہ کوٹ کا ورڈیکٹ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپیٹ کیا ہے اس سے بڑی ایویڈنس اور کیا ہوگی میرا خالی اس ایویڈنس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوٹ پر نہ جائیں انہیں خود ہی ویسے استیفہ دے دینا چاہیے تھا لیکن الیکشن کمیشن فیلال بٹا ہے شرم اس کے لئے چاہیے اس کے لئے غیرت چاہیے اس کے لئے بہت ساری اور چیزیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بالکل غلط انٹرپیٹیشن نہیں کی وہ اس کو فائٹ آؤٹ کریں گے صرف وہ غلط نہیں کیا جو کچھ اچھا میں ان کے پاس گیا تھا سپریم کورٹ سے فیسرا لے کے لیول پلینگ فیلڈ کا جب میں ان کے پاس گیا آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے ایون لاہور کے جو الیکشن کمیشنر تھے انہوں نے ان کو لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ پولیس وہاں ان سے نامیلیشن فارم چھین رہی ہے پولیس اور ریٹرنگ آفیسر مل کے وہاں کے لوگوں کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کر رہی ہے بلکہ پولیس کو بلا بلا کے ان کے کینڈیٹس ان کے حوالے کر رہی ہے جو کچھ اور آئے یہ ساری الیگلیٹیز ہیں رائٹنگ میں ان کے لیٹرز موجود ہیں میں سارا کچھ ان کے پاس لے کر گیا انہوں نے ایک لفظ نہیں سنا سپریم کورٹ کے آرٹر کو بھی اٹھا کے پھینگ دیا پھر ہم نے کنٹیمٹ فائل کی تھی جس کو یاد ہوگا پھر قاضی فائزہ صاحب نے کہا نہیں ہم کوئی ثبوت دیکھنے کو تیار نہیں ویڈیو دیکھنے کو تیار نہیں میں ویڈیو بھی نہیں دیکھتا آڈیو بھی نہیں دیکھتا کچھ بھی نہیں دیکھتا پریس بھی نہیں دیکھتا پھر ہم نے از ای پروٹیسٹ ہم نے وہ پٹیشن پھر کنٹیمٹ واپس لے دی تھی مگر جب جرائم کی آماجگاہ ایک ادارہ بن جائے اور اس طرح کی حرکتیں کریں جس کی ایک کانسیچوشنل ڈیوٹی تھی کوئی پرفارم کرے اور الیکشن کرائے فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ پوری دنیا میں آج آواز اٹھ رہی ہے سب میڈیا ہمارا لوکل میڈیا نہیں ہمارا انٹرنیشنل میڈیا بلکہ پوری دنیا میں آج ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن کسی بھی لحاظ سے درست نہیں تھے اب آپ پٹن کی ریپورٹ اٹھا لیں لاسٹ میں بھی ابھی مریم نواز اور نواز شیف کیا کیونکہ کیا ہو رہا ہے ہاتھ سے لکھے ہوئے فارم فارٹی فائی بنا رہے ہیں اور وہ اپلوڈ کر رہے ہیں جب پوچھا گیا ہم نے کہا جی نہیں کچھ غلطیاں دیا ہم درست کر رہے ہیں فارم فارٹی فائی وہ ہوتا ہے جو پریزائیڈنگ افیسر اسی دن بناتا ہے اور آپ نے چودہ دن کے اندر اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ہم ہائی کورٹ کے رٹ میں گئے کہ یہ اپلوڈ کریں تب جا کر کے یہ اپلوڈ ہوئے اور اس کے بعد پھر چینج کیے پھر چینج کیے تو آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے بھی اور اس کے بعد اس کانسٹیٹوشنل پوسٹوں پہ آپ کہیں آپ کا حق ہے آپ پھر بیٹھے رہیں اور پچیس کروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ حق کے حکمانی ان کا ہو جن منتخب نمائندوں کو انہوں نے منتخب کر کے بھیجائے ان کو آپ نوٹیفائی کریں نہ کہ ان کٹ پتلیوں کو جو آجے سے بھی کم موٹ جنہوں نے لیے ہیں وہ سارا کچھ آپ کے ہمارے صاحب نے مجھے ٹھیک ہے یہ الیکشن کمیشن کے والے سے آپ کی پوزیشن کلیر ہو گئی آپ نے اس وقت کیوں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مرضی کریں آپ کے خیال میں پہلے ہو جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ ایک طرف تو آپ کی کانونی سٹرگل ہے ایک طرف آپ کی سیاسی سٹرگل ہے